بیہار میں ہر سال کی باتیں اس بار بارش تو کم ہوئی لیکن بیہار میں بربادی سال بھی دیکھنے کو ملی بیہار کے کئی ایسے زلے ہیں جو باہر پراباوت ہو چکے ہیں اور بیہار میں ایسے کئی زلے ہیں جہاں پر باہر کا کھٹرا منڈ رہا ہے اب ایسے میں گنگا کی بات کی جائے تو گنگا کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے اور گنگا سے سٹے جتنے بھی زلے ہیں وہاں پر باہر جیسے استطیتی ہو چکی ہے سارن کی بات کی جائے بھاگلپور کی بات کی جائے سپول کی بات کی جائے مدونی کی بات کی جائے یہ ایسے زلے ہیں جہاں پر باہر پراباوت چھتر جو ہے وہ گوشت کر دیا گیا چاہے وہ بیگو سرائے ہو خغریہ ہو لکھی سرائے ہو یہ ایسے زلے ہیں جو گنگا سے سٹے ہوئے ہیں اور گنگا کا جلستر جو ہے وہ لگتار بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے زلے ہیں جو باڑ کے چپیٹ میں آ چکے ہیں کئی ایسی مکانے ہیں جو ڈوب گئی وہاں اگر رازدھانی پٹنا کی بات کی جائے تو کچھ دنوں پہلے تک گنگا کا جلستر جس قدر بڑھ رہا تھا ایسے میں یہ پریشانی جو ہے وہ رازدھانی پٹنا کے لیے بھی آ گئی تھی کہ پٹنا میں بھی بار جیسی استحتی ہو سکتی ہے لیکن پٹنا سے پانی بہتے ہوئے بھاگلپور کی طرف چلا گیا اور بھاگلپور میں فیلال استحتی کافی خراب ہو چکی ہے چاہے وہ بہار کیا بھاگلپور ہو آرہ ہو بکسر ہو ہم نے بتایا کہ جو بھی گنگا سے سٹے ہوئے زلے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ پریشانی ہے اور ایسے میں اگر بکسر کی بات کی جائے تو بکسر میں بھی سب سے زیادہ پروابی جو ہے وہ گنگا نظر آ رہی ہے اور گنگا کے بڑھتے جلستر کو دیکھتے ہوئے تمام زلوں کے زلادکاریوں کو یہ آدیش دیا گیا ہے کہ تمام جگہوں پر راہت سیور کیندر لگائے جائے حالانکہ اس کو دیکھتے ہوئے رازدانی پٹنا میں بھی کئی جگہوں پر راہت سیور کیندر لگائے گیا اور پٹنا زلہ میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کہا جا سکتا ہے کہ جو بارد جیسی استیتی ہو چکی ہے وہاں پر سیور لگایا جا رہا ہے دیکھیں اگر بارد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بیہار میں کہہ سکتے کہ کوسی میں سب سے زیادہ پانی بڑھا اور کوسی جب خطرے سے اوپر بڑھ گئی تو کئی ایسے زلیں ہیں جو ڈوب گئے لیکن جب کوسی کا پانی کم ہوا نپال سے براج سے پانی کم چھوڑنا شروع ہوا تو اترا کھنڈ میں تباہی کے بعد اترا کھنڈ میں اور الگ الگ راجوں میں جس طریقے سے بارش ہوئی اور بارد کا پانی جو ہے وہ گنگا میں آیا تو گنگا کا جلستر بھی بڑھ گیا اور اسی وجہ سے رازدانی پٹنا ہو یا الگ الگ زلیں ہو تمام جگہوں پر بارش کا پانی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اب ایسے میں خطرے کے نشان سے اوپر جو ہے وہ گنگا کئی جگہوں پر بہ رہی ہے اگر بھاگلپور کی بات کی جائے تو بھاگلپور میں شہری علاقوں میں گنگا کا پانی گھس گیا ہے اور اسے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ عام جنتہ کو ہو رہی ہے اس کے علاوہ سمستیپور کی بات کی جائے اس کے علاوہ اگر بیگو سرائی کی بات کی جائے تو خود کیندری منتری ہیں گررال سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ جو بیگو سرائی ہے اسے باڑ راہت گھوشت کرنا چاہیے وہاں پر راہت سیور جو ہے لگانا چاہیے کیونکہ بیگو سرائی کا کئی ایسا علاقہ جو ہے وہ باڑ میں ڈوب گیا ہے وہی سمستیپور میں بھی کیندری گرہ راجے منتری نتیانن رائے نے تمام جگہوں کا معاینہ کیا ہے اور نتیانن رائے کا بھی کہنا ہے کہ بیہار میں جو تباہی ہے وہ گنگا فیلاری ہے اور اس وجہ سے اب راج سرکار کو ان تمام چیزوں پر دھیان دینا ہوگا اور بیہار میں گنگا جو ہے فلحال سب سے زیادہ افان پر ہے اگر پٹنا کی بات کی جائے تو پٹنا میں بھی کافی زیادہ پریشانی دیکھنے کو ملی پٹنا کے اس علاقے میں جو کافی نچلا علاقہ ہے وہاں پر بھی گنگا کا پانی گھوش گیا اب ایسے میں راہت بچا سیور جو ہے وہ لگایا جا رہا ویڈو جنلی ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں